الحمدللہ اللہ ذیہ دانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہ دانا اللہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ و اشہدو ان محمدًا عبدہو و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قتل ما اوحی علیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اللہ رب العالمین کے حمد و سنہ اور اس کی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ کو یاد ہوگا قدشتہ سے پچھلے جمعہ کو میں نے نماز کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں عرص کی تھی جو عام طور پر نماز پڑھنے والوں سے نماز میں خطا ہوتی ہے لاعلمی کی وجہ سے یا لاپروائی کی وجہ سے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بھی بتایا تھا نیت کا مسئلہ بھی بتایا تھا اسی طرح ہاتھ باندھنا قیام کی حالت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے ہاتھ کس طرح باندھے جائے اس میں بھی بعض بھائی کوتا ہی کرتے ہیں یا لاپروائی کرتے ہیں بعض لوگ بلکل گلے کے پاس ہاتھ باندھتے ہیں اس طرح سے کر کے ایسے یہ صحیح نہیں ہے بعض لوگ اس طرح سے ایسے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے ہاتھ باندھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یا تو ہتیلی پر ہتیلی رکھیں اور اس طرح ہاتھ رکھ لیں یا یہاں ہاتھ رکھ لیں یا یہاں تک ہاتھ رکھ لیں یہ سب طریقے سنت سے ثابت ہیں لیکن آپ کونی کو ایسے پکڑ لیں یہ ثابت نہیں ہے تو اس کا خیال لکھنا چاہیے اسی طرح رکو میں اس طرح جھکنا چاہیے کہ کمر بلکل سیدھی ہو ٹھڑی نہیں ہونی چاہیے اتنی سیدھی کہ اگر پیالہ پانی کا بھرا ہوا رکھ دیا جائے تو گرے نہیں دوسرے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کے سلسلے میں بھی کوتہیاں ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ گھٹنا ہے اور ہاتھ کیسے رکھنے دونوں گھٹنوں پر اس طرح سے یہ گھٹنا ہے اور اس طرح سے پکڑنا ہے گھٹنے کو کچھ لوگ ایسے رکھتے ہیں تو یہ غلط ہے صحیح کیا ہے وہ یہ ہے اس طرح سے رکھنا چاہیے رکو سے کھڑے ہونے کے بعد اتمنان سے کھڑا ہونا ہے سجدے میں جانے کے لئے جلدی نہیں کرنی ہے بلکہ اتنا اتمنان کے پوری ہڈیاں اپنی جگہ واپس آ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار ثابت ہیں جو مسنون اذکار ہیں ان کو پڑھنا چاہیے مثلا ربنا ولک الحمد سمی اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد یہ تینوں ثابت ہیں اس کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ بھی ثابت ہے اور ایک دعا اور ہے جو خاصی طویل ہے نماز کی کتابوں میں علماء نے اس کو لکھا ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کو وہاں سے دیکھ کر یاد کر لیں اور جب اپنی نفلی نمازیں پڑھیں تو پھر اس لمبی دعا کو بھی قومے میں پڑھیں تو نماز میں بڑا لطف آئے گا مزہ آئے گا نماز میں اور نماز میں جتنا خوشو ہوگا اتنا ہی نماز کا عجر زیادہ ہوگا اس کی قبولیت کے لیے آسانی ہوگی اللہ تعالی نے فرمایا قد افلح المؤمنون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ یقیناً کامیاب ہوگئے وہ لوگ مومن کامیاب ہوگئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کیا یعنی اتمنان کے ساتھ نماز ادا کی اور جو آیت میں نے خطبے کے بعد پڑھی ہے یہ اکیس میں پارے کی سب سے پہلی آیت ہے اُتْلُوا مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَةِ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے بھیجی گئی ہے اس کو پڑھئے اور نماز قائم کیجئے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بِلَا شُبَى نماز ہر طرح کے فہشکام اور برائیوں سے روکتی ہے یہ بڑی اہم آیت ہے نماز کے سلسلے میں اور ہر نمازی کو اس آیت پر غور فکر کرنا چاہیے کہ آیا ہماری نماز ہمارے اندر تقوی تذکیہ صلاح اور فلاح پیدا کر رہی ہے یا نہیں ہمیں صدہر آ رہا ہے یا نہیں نماز پڑھتا ہے آدمی پھر باہر جا کر جھوٹ بولتا ہے نماز پڑھتا ہے کاروبار میں بیمانی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے وعدہ خلافیاں کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اور مختلف طرح کی برائیوں میں پڑھا ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے اور کسی کو پریشان کرنے کی سادشیں کرتا رہتا ہے نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے پڑوسی اس سے معمون نہیں ہے نماز پڑھتا ہے اس کے بھائی اس کی بہن اور اس کے عزیز و اقارب اس سے مطمئن نہیں ہے وہ سب کے لئے مصیبت بنا ہوا ہے نماز بھی پڑھتا ہے پیسہ ہوا تو عمرہ اور حج بھی کرایا ہے لیکن اس کی زندگی پر ان عبادات کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز یہ حج عمرہ اس کی زندگی پر اثر نہیں ڈال رہا ہے یعنی یہ قبول نہیں ہو رہا ہے تو نماز کی قبولیت کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی اصلاح کرتی ہے نماز پڑھنے والا آدمی اپنی زبان پر کنٹرول لگتا ہے نماز پڑھنے والا آدمی اپنے گھر میں بھی کنٹرول لگتا ہے نماز پڑھنے والا آدمی اپنے گھر میں اسلامی احکام کا نفاظ کرتا ہے نماز پڑھنے والا آدمی اپنے گھر میں خیر اور فلح کے کام کرتا ہے اور سوسائٹی میں بھی وہ خیر اور فلح کے کام کرتا ہے تو قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے فہش کام سے روکتی ہے بے حیائی سے روکتی ہے آج ہم دیکھیں ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے گھروں میں کتنے بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں جب شادیاں آتی ہیں تو ہم بالکل آزاد ہو جاتے ہیں کہ اب کسی کا کوئی کنٹرول ہم پہ نہیں ہے اب نہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے احکام کا لہاظ ہے کچھ نیب ہم آزاد ہیں جو چاہے کریں خوشی کا موقع ہے شادیاں روز روز تھوڑی ہوتی ہیں اس لئے جو چاہو کرو جس طرح چاہو زندگی گزارو تو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اور پھواہش میں بھی مقتلہ ہے گھر کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں بیوی بے پردہ گھوم رہی ہیں نیم اوریاں لباس پہن رہی ہیں نماز بھی پڑھ رہا ہے تو نماز تو بے حیائی سے روکتی ہیں یہ کیسا نمازی ہے کہ یہ بے حیائی سے نہیں رک رہا ہے اس کے گھر میں بے حیائی پنب رہی ہے ترقی ہو رہی ہے یہ کیسا نمازی ہے تو نمازیوں کو اس آیت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے بلا شبہ نماز تمام فواہش اور منکرات برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ سے تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے سب جانتا ہے تو بہرحال نماز کو سیکھیں اسی طرح سجدے میں کوہنیاں زمین سے اٹھی رہنی چاہیے سیمٹ کر سجدہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ کھل کر آدمی کریں کہ اس کا یہ پیٹ رانوں سے نہ لگے یہ کوہنیاں یہ ہاتھ زمین سے نہ لگے ہتیلیہ زمین پر رہنی ہے اور اتمنان سے آدمی سجدہ کریں ایک سجدہ کر کے پھر بیٹھنا ہے اتمنان سے اور کتنی پیاری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اس کو پڑھنا چاہیے اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو یقیناً جلسے میں اتمنان حاصل ہو جائے گا دونوں سجدوں کی درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں یاد رکھئے گا جلسہ جیسے ایک نام رکوع ہے ایک عمل کا ایک عمل کا نام سجدہ ہے ایک عمل کا نام قیام ہے اسی طرح ایک عمل کا نام ہے جلسہ دونوں سجدوں کی درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں ربی غفر لی ربی غفر لی ربی غفر لی تین مرتبہ پڑھیں ایک اور دعا بھی ہے اللہم غفر لی وعافنی ورحمنی وحدنی ورزقنی وجبرنی یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جب ان دعاوں کو پڑھنے کا احتمام کریں گے تو یقیناً اتمنان حاصل ہوگا جلسے میں کئی لوگ عملی سے اشارہ کرتے ہیں عملی سے اشارہ تشہود میں کرنا ہے جب آپ پر تحیات پڑھنے کے لئے بیٹھے ہیں جلسے میں عملی سے اشارہ نہیں کرنا ہے کئی لوگ یہ خطا کرتے ہیں یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے اسی طرح اقتداء کرنا امام کی امام کی اقتداء وہ اس طرح کہ ہر رکن امام کے رکن کے بعد ادا ہو تکبیر امام کی تکبیر کے بعد ادا ہو اور جب امام رکو میں چلا جائے تب آدمی رکو میں جائے جب سجدے میں چلا جائے تب مقتدی سجدے میں جائے جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے تب مقتدی پہلا سلام پھیرے کتنے ہی لوگ ہیں بلکہ اکثر لوگ ہیں ایسے جو یہ خطا کرتے ہیں کہ امام نے ایک طرف سلام کے لئے چہرہ گھمایا اور انہوں نے جلدی اسی وقت گھما دیا اور ابھی وہ دوسری طرف اس نے اسلام علیکم کہا اس نے سلام کر کے بیٹھ بھی گیا اور جیسے امام کی اسلام علیکم ورحمت اللہ ختم ہوتی ہے اس نے فوراں تکبیر پکار دی اللہ جو مسنون اذکار میں پہلا دیکھ رہے ہیں تو دونوں طرف امام السلام پھیر لے تب سلام پھیرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نماز ہمیں صالح اور نیت بنا دے اقول قولي هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه فاستغفروه انہو كان غفارا